اٹھارہ سو چورانوے میں نکولیس دو ام ایک روسی سلطنت کا حکمران من گیا جو بیلٹک سے لے کر بھیل القاہل تک پھیلی ہوئی تھی جس میں ایک سو چورانوے نسلی گروہوں کے ایک سو چھبیس ملین افراد آباد تھے یہ ایک ایسا ملک تھا جس میں مزدور اور کسان خربت اور مشکلات میں رہتے تھے جبکہ روس کا شاہی خاندان اور اشرافیہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے روس میں نظام کی نائنصافیوں کے خلاف جد و جہد کی ایک طویل تاریخ ہے اور انیس سو پانچ میں ایک انقلاب نے زار کو ریاستی ڈیومہ یا قومی اسمبلی بنانے کی اجازت دینے پر مجبور کیا لیکن اس کی طاقت محدود تھی اور یہ سمجھوتا نہ تو زار کو پسند آیا اور نہ ہی مسلحین کو انیس سو چودہ میں یہ منقسم سلطنت عالمی جنگ کے ذریعے نئے بہران میں ٹوب گئی پہلی جنگ عظیم زارست روس کے لیے ایک تباہی تھی محاس پر ملک کو تباہ کن شکستوں کا سامنا کرنا پڑا گھر میں خوراک کی کمی اور معاشی افراد افری تھی زار کو بہران کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا آخر کار وہ اب فوج کا کمانڈر انچیف بھی تھا اور وہ حکومتی اصلاحات کی راہ میں کھڑا تھا اس کی جرمن نساد بیوی مہارانی الیکسینڈرا کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ جرمنی کی حمایت کر رہی ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ پورا خاندان سائیبیریا کے ایک سوفیانہ اور روحانی علاج کرنے والے گریگیوری ریسپیوٹین کے جادو کی ضد میں آ گیا تھا دسمبر انیس سو سولہ میں ریسپیوٹین کو روسی اشرافیہ نے ممکنہ طور پر برطانوی خفیہ ایجنٹوں کی مدد سے قتل کروا دیا تھا دونوں گروہوں نے زار پر اس کا اثر رسو ختم کرنے کا عظم کیا لیکن بہت سے لوگوں کی نظر میں نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا تئیس فروری انیس سو سترہ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہزاروں خواتین روس کے درالحکومت پیٹروگریٹ کی سڑکوں پر نکل آئیں اور روٹی کی قلت پر احتجاج کیا اگلے دن وہ سڑکوں پر کارکنوں اور طلبہ کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا زار کے ساتھ نیچے فوجیوں نے انتشار کو ختم کرنے کا حکم دیا اور اس کے بجائے فوجیوں نے پغاوت کی اور مظاہرین میں شامل ہو گئے زار کے عہدداروں کو گرفتار کیا گیا جیلوں اور تھانوں پر حملہ کیا گیا زار کی حکمرانی کی نشانات کو توڑا اور جلایا گیا حکومت دارالحکومت پر کنٹرول کھو چکی تھی زار کو اس کے وزرانے کہا کہ امن صرف اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے اور روس فوجی شکست سے بھی بچ جائے گا اگر وہ اقتدار چھوڑ دے چنانچہ دو مارچ کو نکولس نے اس دیفع دینے پر اتفاق کیا نکولس نے اپنے بھائی کو زار بننے کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا صرف دس دنوں میں رومنوف کی تین سو سالہ حکمرانی ختم ہو چکی تھی فروری کا انقلاب نمائی طور پر تیز اور بے خون تھا اور اب زیادہ جمہوری زیادہ منصفانہ روسی ریاست کے قیام کی امیدیں بہت زیادہ تھیں ریاستی ڈیومہ قومی اسمبلی کے عراقین نے ایک عبوری حکومت تشکیل دی جس نے روس کو ایک نیا آئین دینے کے لیے دستور ساز اسمبلی کے منتخب ہونے تک اقتدار پر قائم رہنا تھا لیکن حقیقت میں عبوری حکومت نے پیٹروگریٹ سوویٹ کے ساتھ طاقت کا اشتراک کیا پیٹروگریٹ سوویٹ ایک کانسل جو کارکنوں اور فوجیوں کے ذریعے منتخب کی گئی تھی جو دارالحکومت کی افواج نکل و حمل اور مواصلات کو کنٹرول کرتی تھی پیٹروگریٹ سوویٹ جس پر سوشلسٹ انقلابی پارٹی اور مارکسسٹ منشوک پارٹی کا غلبہ تھا عبوری حکومت سے کہیں زیادہ بنیاد پرست تھی پھر بھی اس نے حکومت کی حمایت کی جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ اور ان کے وعدوں کا احترام کیا جو روس نے اتحادیوں سے کیے تھے یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو بلاخر چھوٹی جماعتوں میں سے ایک کے ہاتھ میں چلا گیا بیلشوک ان کے رہنما ویلیڈی میر لینن حال ہی میں سولہ سال کی جلاوطنی سے واپس آئے اور اس نے ایمپیریلسٹ وار سامراجی جنگ کی سخت مخالفت کی اس نے امیر زمیداروں سے کسانوں میں زمین کی فوری تقسیم کا بھی مطالبہ کیا اور عبوری حکومت بورشوہ سے عوامی سوویت یا کانسلوں کی اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا جو پورے روس میں پھیل رہی تھی بیلشوک پروگرام کا خلاصہ ایک سادہ نعرے روٹی امن اور زمین میں کیا گیا تھا اور جیسے جیسے روس کا معاشی اور فوجی بہران بڑھتا گیا عوام میں اس کی دلچسپی دن بہ دن بڑھتی گئی جون میں ایک نیا روسی فوجی حملہ تباہی کے ساتھ ختم ہوا جس میں چار لاکھ روسی حلاکتیں بڑے پیمانے پر انخلہ اور فوج کے حوصلے اور نظم و ضبط کے خاتمے کے ساتھ جولائی میں پیٹرو گریڈ میں فوجیوں اور ملاہوں نے بخاوت کی وہ بیلشوک حمایت کے ساتھ کارکنوں کے ذریعے سڑکوں پر شامل ہوئے لیکن عبوری حکومت کے وفادار فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور حجوم کو منتشر کر دیا اس کے بعد پولس کا کریک ڈاؤن ہوا جس کے نتیجے میں لیون ٹروٹس کی سمیت کئی بولشوک رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا جبکہ لینن جوزف اسٹیلن کی مدد سے کونسٹنٹائن ایونوف کے نام سے جالی کاغذات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے فن لینڈ فرار ہو گیا الیکزینڈر کیرنسکی نامی ایک سوشلسٹ پرجوش تقدیر کرنے والا روس کا نیا وزیر آزم بنا اور اس شخص کی تعریف کی گئی جو روس کو انتشار سے بچائے گا فوج کے کمانڈر انچیف جنرل کونڈلوف کا خیال تھا کہ روس کی جنگی کوششوں کو ملک کی اندرونی افراتفری کی وجہ سے نقصان پہنچایا جا رہا تھا اور جان بوچ کر لینن جیسے آدمیوں نے افراتفری مچائی تھی جسے اس نے جرمن جاسوس قرار دیا چنانچہ اگس میں اس نے اپنے آدمیوں کو پیٹرو گریٹ پر مارچ کرنے کا حکم دیا تاکہ نظام بحال کیا جا سکے بیلشویکوں نے اس فوجی بخاوت کے خلاف شہر کے دفاع میں اہم گردار ادا کیا ان کا سب سے شاندار آرگنائزر لیون ٹروٹسکی کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور شہر کے اہم مقامات کے دفاع کے لیے مسلح بیلشویک ریڈ گارڈز بھیجے ریلوے کارکنوں کی ہرتالوں نے جن میں سے اکثر بیلشویک کے حامی تھے انہوں نے کارنیلوف کو اپنے آدمیوں کو ریل کے ذریعے منتقل کرنے سے روک دیا اور اس کے سپاہی یا تو انقلابیوں میں مل گئے یا بس گھر جانا شروع کر دیا کارنیلوف افیر نے بیلشویکوں کو انقلاب کے محافظ کے طور پر پیش کیا اور ستمبر کے آخر تک انہوں نے پیٹروگریٹ سوویت میں اکثریت حاصل کر لی تھی اکدومر میں لینن نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے وہ چھپکے سے فن لینڈ سے پیٹروگریٹ واپس آیا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی تیاری کرنے لگا 25 اکتوبر کو بیلشویکوں نے اپنا اقدام کیا ریڈ گارڈز اور وفدار فوجیوں نے دارالحکومت کے اردگرد اہم مقامات پر قبضہ کر لیا اور اس رات انہوں نے سرمائی محل میں عبوری حکومت کے ہیڈکوارٹرز پر دھاوا بول دیا کرنس کی آخری لمحے شہر سے فرار ہو گیا اور اگلے دن سوویت یونین کی دوسری آل روسی کانگریس میں لینن نے عبوری حکومت کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا آنے والے مہینوں میں بیلشویکوں نے مخالف انقلابی وائٹ رشین افواج کے خلاف وحشیانہ خانہ جنگی لڑتے ہوئے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی جنہیں غیر ملکی حمایت حاصل تھی وائٹ رشین نے زار نکولس کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کی امید ظاہر کی اس کے دسبردار ہونے کے بعد نکولس اور اس کے خاندان کو پیٹرو گریٹ کے باہر زارس کوئے سیلوں میں ہائی سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا جہاں وہ باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف تھے انیس سو سترہ کے موسم گرمہ میں اس خاندان کو سائیبیریا میں ٹوبولسک بھیج دیا گیا جہاں وہ گورنر کی منشن میں نظر بند رہتے تھے اگلے موسم بہار میں بیلشوکوں نے خاندان کو یہ کیٹرن برگ منتقل کر دیا جولائی 1918 میں جیسے ہی وائٹ فورسز شہر کے قریب پہنچیں بیلشوک فوجیوں نے پورے خاندان کو ایک کمرے میں جمع کیا زار اس کی بیوی ان کا بیٹا الیکزی ان کی چار بیٹیاں اولگا، ٹیٹیانا، ماریا اور انیسٹیسیا اور چار نوکروں کو جمع کیا اور سب کو گولیاں مار دی روس کی خانہ جنگی بیسنی صدی کے سب سے تباہ کن واقعات میں سے ایک تھی ایک اندازے کے مطابق بیس لاکھ فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے جبکہ ٹائفس کی وبا اور قہت نے مزید نو ملین شہریوں کی جان لے لی 1921 کے آخر تک بیلشوک فاتح بن کر ابرے اور لینن کی پرعظم اور غیر سمجھوتا کرنے والی قیادت کے تحت ایک نئے سوشلس نظام کی تعمیر کے لیے تیار ہوئے سوویٹ یونین جو 1922 میں بنایا گیا تھا دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی شکست کے بعد ایک عالمی سپر پاور بن کر اُبھرا لیکن ریاست میں ہمیشہ یہ ایک پارٹی ہی رہی جہاں تمام مخالفت یا اختلاف کو بے رہمی سے دبایا جاتا رہا روسی جمہوریت کے لیے وہ مختصر امیدیں جو فروری کے انقلاب کے جوشو خروش میں پھوٹ پڑی تھی انہیں بیلشوک اکتوبر انقلاب نے ختم کر دیا اور آنے والی دہائیوں تک رسائی سے باہر کر دیا گیا موسیقی